لوگ پھر اس طرح ہمارے اس نکتہ نظر سے بھاگیں گے نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اس گندی سیاست سے اس ڈرٹی پولیٹکس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے آپ آئیں پہلے ہماری بات سنیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور کس لیے ہم سرگر میں عمل ہیں اور ہمیں آپ کے سے کوئی لالچ بھی نہیں ہے اور یہ ہم خدا واسطے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں پھر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کی اٹینشن کھینچنے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پیٹرن کو جب ہم لے کر چلیں گے تو بہت ہمیں کامیابی ملے گی کیونکہ لوگ اتنی جلدی اپنی سیاسی جو ہے وہ افیلیشنز ہوں مذہبی ہوں وہ اب ختم نہیں کر سکتے ان کی سالوں سے جڑے ہوئے ان کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں کسی بھی جماعت سے کسی بھی فرقے سے تو وہ ان کے لیے چھوڑنا بہت جو ہے نا وہ بڑا مشکل ایک پہلو ہوتا ہے تو اس لیے اگر ہم ایک نئے طرز کے ساتھ آ رہے ہیں ایک نئے طریقے کے ساتھ ہم ان کو اپنی طرف کھینچ رہیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے اور یہی خاکسار طریقہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں لیکن اتحاد امور جہاں بات ہو وہاں آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں فرقہ واریت سے آ رہی ہو کر آپ ہماری یہ بات سنیں کہ اس وقت ملک کی جو حالات ہیں وہ انتہائی طور پر اس پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ موجودہ نظام ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں دے رہا کہ ہم اس کو چلا کر مزید اس سکے کوئی سمرات حاصل کریں اب اس کے مدد مقابل ایک نظام حکومت ہے جس سے آپ لوگ واقف نہیں ہیں لیکن ہم جانتے ہیں اور ہم نے اس کو کامیابی کے ساتھ چلایا ہے لیکن یہ تاریخ کا حصہ نہ بن سکا اس کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات تھے اور ہیں جو اس کی پوری تاریخ کو روکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی انہوں نے روکے ہوئے رکھا ہے کہ اس کو میڈیا پر نہیں آ رہا ہے نہ اس کے لیے کوئی سپیشل انسٹریکشن کسی بھی مقتدر طبقے سے نہیں آ رہی کہ بھئی ان کو بھی ٹائم دیا جائے ان سے بھی پوچھا جائے ان سے بھی بات چیت کی جائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کوئی چینلز کوئی انکر اس طرف ڈائیورٹ ہا ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس سوشل میڈیا پر رہ کر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام لوگوں کو آواز دے رہے ہیں اور صرف اس میں ہماری نیک نگر اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدمت خلق بھی ہم کر رہے ہیں ہم محلے کی سطح پر اصلاحی پروگرام بھی رکھتے ہیں اور مذہبی نکتہ نظر جو فرقہ واریت سے آ رہی ہے وہ اتحاد امت پر ہے وہ اصلاح نفس پر ہے وہ اصلاح معاشرہ پر ہے وہ نیکی پر ہے سچائی پر ہے امانداری پر ہے یہ ساری چیزیں ہم اس محلاوار نظام حکومت میں رکھتے ہیں کیونکہ اس یہ اس کو ہم نے محلاوار نظام کا آئے اس وقت لیکن آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں ایک کمیونٹی بیس آف گورننس کہہ رہے ہیں کمیونٹی پر یعنی کہ بیس کیا ہوا ایک نظام جس سے لوگوں میں ایک اصلاح کے عمل کو نیکی کے عمل کو یا گانگت کے ماحول کو اتحاد کی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک پروگرام ہے اس کا اپنا ایک دھانٹ معاشی دھانٹ شاہ بھی ہے اس کا اپنا ایک عدالتی اور عدل اور انصاف پر قائم ایک نظام بھی ہے اس کا اپنا ایک معاشی سٹرکچر بھی ہے اس کے پاس لوگوں کو گورن کرنے کا ان کی مسائل کو حل کرنے کا اپنی مدد آپ کے تحت ایک پورا سسٹم ہے اسی لیے ہم اس کو سسٹم آف گورننس کہہ رہے ہیں ایک وے آف گورننس کہہ رہے ہیں جو اس موجودہ مروجہ نظام میں موجود نہیں ہے بھلے اس کے پاس ایک یعنی بلدیاتی نظام موجود ہے جو کمیونٹی بیزڈ ہے جو محلوں کو کور کرتا ہے لیکن وہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے اس میں کرپشن اتنے حد تک سرائیت کر چکی ہے کہ اب وہ جو نظام ہے اس محلے کو اس کمیونٹی کو اس بلدیاتی لیول پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور پھر وہاں جب کرپشن شروع ہو رہی ہے تو پھر یہ اوپر جب جا رہا ہے نظام کے پالیمانی نظام پر جا رہا ہے اور پھر اسیملیوں تک جا رہا ہے تو یہ پورا کا پورا کرپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اوپر پھر ایک اشرافیہ بیٹھی ہے ایک جاگیردار کلاس بیٹھی ہے ایک سرمایہ دار کلاس بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ایک پوری سپورٹ اس کرپٹ بیوروکریٹک سسٹم کی اس کے اندر موجود ہے جو ان سب کو ایک کور دے رہی ہے تو پھر پورا پورا ماحول پورا معاشرہ پورا سسٹم کرپشن مقابل یعنی ایک ایسا نظام لا رہے ہیں جو انسانوں کی زندہ کر رہا ہے ان کے زمین کو زندہ کرنے سے وہ احتساب کا جو پورا ڈھانچہ جو اس نظام میں موجود ہے جو کچھ نہیں کرپا رہا یہاں ضمیروں کو زندہ کرنے اور اللہ کے خوف کو جاگر کرنے سے وہ تمام ایکشن کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ امیروں کو اور خدا خوفی کو پیدا کرنے کے لیے ہم اس نظام میں جو ہے وہ اس اضروری قرآن وہ ایڈیولوجی ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے اصلاح معاشرہ کا پورا نظام بٹھا ہے اب ان ساری چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانا ہے ان کو بتانا ہے کہ بھئی یہ سسٹم آف گورننس اصل میں ہماری اپنی اصلاح کا ہے ہماری معاشرتی اصلاح کا ہے ہماری اخلاقی اصلاح کا ہے ہماری معاشی اصلاحات کا ہے ہمارے ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے ہے ہمارے ضمیروں پر چڑی ہوئی دھون کو صاف کر کے اس خدا کے ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ جوڑنے کے لیے ہے اس نبی کے تمام جو فرمان ہیں جو احادیث ہیں جو نیکی کی صحیح اکاسی کر رہے ہیں ان پر عملی طور پر چلنے کا ایک طریقہ اکار ہے وہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں ہمارے دماغوں میں ہیں ہماری زبانوں میں ہم روز ادا کرتے ہیں ریڈیو ٹی وی ٹیلی وین پر ہم ان کو لکھا ہوا پڑا ہوا دیکھ رہے ہوتے لیکن ہمارے اندر اس پر عمل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں یہ نظام ان فرمانِ الٰہی اور احادیث جو نیکی کی بنیاد پر ہیں جو ایک اصلاحی معاشرے کو بنانے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس تمام اصلاحی معاشرے کی وہ عملی طور پر اس نظام کے ذریعے سے کنٹرول کرنے تھا اور اس کو چلانے تھا اس کا پورا نظام اور یہ یہی خاکسار تحریک ہے اس کے علاوہ خاکسار تحریک اور کچھ نہیں ہے خاکسار تحریک کوئی مغربی سیاست کا کوئی ایسی شکل نہیں ہے جس کو دکھا پھر سے اسی موم پر کوئی دھوکہ ہے کوئی فریب ہو رہا ہے کوئی چیٹنگ ہو رہا ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ہم اس جو مدینہ کی ریاست میں جو نظام حکومت تھا جس کے لیے یہ سیاسی جماعتیں ان میں بیٹھے ہوئے لیڈر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس جان نظام اس جمہوری نظام اس انگریز کے نظام میں وہ ریاست مدینہ کا کوئی موڈل لے کر آئیں گے تو یہ ایک خواب خیالی ہے یہ دھوکہ ہے اسی لیے ہم نے اس سے نکل کر ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا وہ معاشی نظام ریاست مدینہ میں وہ اخلاقی قدریں ریاست مدینہ کا وہ تمام نظام جو عدل اور انصاف پر قائم تھا بھائی چارے پر قائم تھا اخوت پر قائم تھا ہم اس کو عملی صورت میں اس محلے میں اس کمیونٹی میں لاکر امپلیمنٹ کرنے کا پورا طریقہ کار رکھتے ہیں اس کے لئے خاکسہ تحریک سٹینڈس پار اور اس سے اوپر خاکسہ تحریک کا کوئی وجود خاکسہ تحریک کی کوئی سٹرگل نہیں ہے لیکن اب اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں اپنے بھی ویسے ہی لوگ پہلے پیدا کریں اور اس لائن پر خاکسہ تحریک چل پڑی ہے کہ اپنے انٹرپیٹیٹرز اپنے ماسٹر ٹرینرز اپنے خمخیال لوگ اور ان خمخیال لوگوں کو پھر اس رنگ میں لانے کا پورا طریقہ کار لے کر خاکسہ تحریک اور مرکز اعلی خاکسہ تحریک اچھرا لاہور یہ سسٹم آف گورننس متعارف کرانے کا طریقہ کار لوگوں میں متعارف کرانا شروع کر دیا اور جہاں ہم جا رہے ہیں جہاں ہم بتا رہے ہیں وہاں سے ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو نکال کر جس طرح طائر محمود ہے جس طرح ملال ایدر ہے جس طرح باقی جتنے بھی بلک کے طول عرض میں نوجوان موجود ہیں وہ اس کو سجمانوں میں سمجھ کر پھر لوگوں کو اس پر جو ہے وہ لے کر چلیں تو ہم مایوس بھی نہیں ہیں وہ اس لیے مایوس نہیں ہیں کہ وی گاٹ در ریزلڈ ہمیں ریزلڈ بھی مل رہے ہیں اس کے نتائج بھی مل رہے ہیں ہم پیچھے کی طرف بڑھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی اصلاح بھی اسی پہلو پر کر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے اندر اس پہری کی نکتہ نظر سے کوتہ ہی نظر آ رہی ہے وہاں آپ کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ اپنی غلطیوں پھر اصلاح کی طرف انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم تحریک کو اس تحرک کو اس جدوجائد کو اس خاموش انقلاب کو جس میں کوئی کون قرابہ نہیں ہے جس میں کوئی دہشتگردی نہیں ہے کوئی بدماشی نہیں ہے انتہائی سکون کے ساتھ سچائی کے ساتھ نیک دیت کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارا ٹکراؤ کسی بھی قوت کے ساتھ نہیں ہے ہمارے اصولوں میں یہ شامل ہے کہ ہم ہم قوتوں کے ساتھ رواداری رکھیں اور ہم ساری قوتوں کے ساتھ جو بھی اس میں کسی سیاسی جماعت کا نام لے کر اس کو برانی کر رہا ہے کسی سیاسی لیڈر کا نام لے کر اس کو برانی کر رہا ہے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ نظام پر بات کر رہے ہیں اور ہم کوئی نظام کی پیداوار ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ ہو پاکستانی تو ہیں کہ وہ اب سوچیں اور ان کے بھی دلوں میں یہ چیز اب ناثور بنتی جا رہی ہے کہ یہ نظام ایک فیلیور کی طرف جا رہا ہے اور اس فیلیور میں ملک جو ہے ملک کا جو جیوگرافی ہے وہ بھی دعو پر لگتا ہے اور ہم جنہیں بھی تجربے کیے اس نظام کے تاعت جنہیں سیاست پارٹیوں کو لائے نئے لوگوں کو لائے سیاست میں میں مقدی دھر اتر سے پکڑ ان کو جماعتوں میں ڈالا اور پھر ان جماعتوں کو میڈیا کے ذریعے سے دوسری ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تقریب بکشی تو اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں کیونکہ ان کی بھی اسلام نہ ہو سکی اور وہ بھی اسلام کا شکار ہو گئے وہ لوگ اور آج اسلام کے بجائے تباہی وجہ بن گئے وہ لوگ وہ ماحول اب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ہمارے زمیروں کو جگانے کے لیے بطور قوم ہمارے زمیروں کو جگانے کے لیے یہ بہت ایک آئینہ ہے اور اتنا چتنی بڑی سنت اکتر کے بعد اب اس وقت جو جس اڈیشن میں جا رہا ہے سیاسی اور ماشر جو بدحالی ہے جو قسمہ جو غربت ہے جو طفائی ہے جو مہنگری ہے اور جو سیاسی طور پر جس دبو حالی کا اور جس سوال کا شکار ہو چکے ہیں اب ٹائم ہے کہ سیریسلی 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 اور ہم کہے اگر نہیں تو چاہ تباہی وہ قدر ہے بربادی وہ قدر ہے کہ میں آپ سے بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی حقائق اور ہم نے اس پلیٹ فارم سے خوک بجا کر ہم نے کبھی اپنے مفاد کے قوم سے جنگلی بولا ہمارا مفاد نہیں ہے درسل مفاد ایک اجتماعی طور پر اس لیے جو بھی بیانیاں ہمارا ہے وہ خوف خدا کو پہلے رکھتے ہیں پھر اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ نکالتے ہیں اور پھر جو کہتے ہیں اگر قوم اس پر نہیں چلتی تو سزا کی گرفت میں آتی ہی آتی ہے اگر حضرت علاوہ مشارقی نے کشمیر کے بھی جو افاز استعمال کیے وہ بنوان اور اس ہمارے سامنے ہیں اس وقت کشمیر بدور شمچین تو اگر کشمیر بدور شمچین نہ ہوا تو آج کم شمیر سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں تم زرعی مرد ہماری شہر اگر کشمیر ہے پانی ہمارا سب سے بڑی ضرورت ہے اس ذرعی مرد کو چلانے کے لیے اس کی معیشت کو چلانے کے لیے تم نے اس کو غور کیا تم نے ہسا ڈالا تم مزا کیا کہ دریاؤں کے کوئی رخ بھوڑی جا چکے آج پانی کے لیے یہ پاکستان ترس ہے جب ضرورت پڑھتی ہے وہ پانی کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو آپ بھی دہشت گردی آپ پر مسلط کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے اپنے ڈیموں کے بھوڑ دیتے ہیں تو پاکستان بہت دیتے ہیں تو اور اس کے علاوہ جو مشرقی نے دھاکہ کے بارے میں بات کی انیس سو چھپن اس کا حل کہ دس لاکھ انہوں کو یہاں سے اور دس لاکھ لوگوں کو وہاں سے اور بغیر بھی سرکی پاکستان سے لوگوں کو منتقل کیا جائے شادی بیعہ کے بندھنوں میں باد آ جائے ان کے جذباتی طور پر پیدا کیا جائے تو یہ یہ نہیں ٹوٹ لیکن اس وقت اس دیوانی کی قرار دیوانہ ہے یہ تو پاگل ہے پتہ نہیں کیا بولتا ہے تو اس کا نتیجہ جو چھپن میں اس نے کہا ایک ہوئی اور اس سیاسی سیاسی سیاہ کار لیڈروں کے ہفتے تم چڑے رہے تو پھر یاد رکھ اور دشمن تمہیں بھگا بھگا کر مارے گا اور تمہیں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی سکون کے ساتھ امن کے ساتھ مذہب اختیار کرتے ہوئے اس خطے میں رہ سکتے تو یہ سارے عقائق ہے اور ساری چیزوں پر آنکھیں بند کرنے کے بعد آج ہم اس نعیج پر ہیں کہ پھر مرکز عالی کہہ رہا ہے کہ جو نظام ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس نظام کے تحت مسلمان آجاؤ تو فلا آجاؤ ورنہ یاد رکھو اللہ کا عذاب نافرمان پر پر ان کے اپن اہمالوں کی وجہ سکتا ہے لیکن اور وہ جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے اللہ کے موں پھیرتی ہے پھر اللہ کا قانون حرکت میں آجاتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر وہ عذاب حضرت میں وہ قانون حرکت میں آجاتا ہے اور اس قوم کی پکڑ ہو جاتی ہے اللہ نہیں کرتا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں میں ظالم ہوں میں کسی پر ظلم انسان اپنے آپ پر کرتا ہے قوم اپنے آپ پر کرتا بارہ اکھاون میں حلاقو خان نے وغداد چڑھائی کر کے مسلمانوں کے سروں کھڑے کر گئے تو آج تاریخ جواہ ہے کہ اس وقت عذاب کی صورت اس زوانی آفتہ مسلمان نے اپنے لئے خود پیدا کی وہ اس طرح سے تیار نہ ہو سکے اپنے دشمن کا مقاملہ کر سکے وہ ایک رات پہلے کمیری اور فتری کے بہن شیعہ سنی کی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ کا قانون حرکت میں آئے اور اس نے پھر کہ کون مذہب سے ہے کس مذہب سے یہ عالم آرہ حقیقتیں ہیں اور آج بھی خاکس طریق باباں کے دول یہ بات کہہ رہی ہے اور یہ چیزیں ایک اطل حقیقت ہے اور ان تمام چیزوں کو اگر قوم نہیں سمجھ سکتی تو پھر تباہی بربادی مقدر ہے تو اسی لیے تاہیر صاحب میں بالکل کھلے اور حقیقت الفاظ کھلے اور دلکل حقیقت الفاظ یہ اپنی آخری حقیقت ہیں اگر تو ایک بڑے حقیقت بچ جائے ہم نے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر اللہ کے قانون کو آکر کھڑا کر دیا کہ وہ قدر کہ وہ قوم سینے پر چڑھ کر اس کا گھلہ گھونٹ کر کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا آخری وقت ہے تو ہم ہم کسی لیے ہیں ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہم اس سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں جیسے ہم نے کوش چھکیم ماضی ہے اور افناک نتائج ہم نے خود بھکتے کہ یہ تحریک بھی سکڑ گئی یہ نظریہ بھی سکڑ گیا لیکن اب ہم 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 خود بھی رائٹ وے پر ہیں اور کون کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے آجا اور اس لاح کے اس جدو جہد کا حساب بن جائے اسی لیے انشاءاللہ ہم ان ساری یقین ہے کہ اگر ہم نے سچائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ سکھا کر اس تمام نظریہ کو جس طرح بانی تحریک ہمیں سمجھایا تھا ہم نے قوم کو سمجھا دیا اس پر اس کو عامل کر دیا اور وہ عمل ان اس پر چل پڑی صف بند ہو گئی باکردار ہو گئی تو پھر اس قوم کی بھگی سبر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سبر جائے گی انشاءاللہ اللہ آسانیہ فرمائے گا اور میں آپ سب کے عملوں کے دار سے مطمئن ہوں اور جو جد و جہت آپ کر رہے ہیں اور جس طرح جد و جہت آپ کے ہو رہی ہے اللہ تعالی سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے تمام ایک عمل کو اپنے بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کرے اور عجر عظیم اور اسی چیز کو ہم کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو اپنی آخری سانس تک لے کر جنیں گے تو ان اللہ آپ کی جتنے ساتھیوں نے جتنا آج ایفرٹ کیا آج دو جھون بروز جمع دو ہزار تئیس کو جو ایپتاباد میں آپ کا اجتماع ہوا اور اس کے لئے جتنے بھی ساتھیوں نے جو جو ایفرٹ کیے مرکز اعلی آپ کے اس عمل کو تحریک کی بڑوتی کے لیے اور پاکستانی قوم کی اصلاح کے لیے ایک نیک شغون کرا دیتے ہوئے آپ اور آپ کی خدمات کو سراتہ بھی ہے اور یہ رکھتا ہے مرکز اللہ خاکستہ تحریک اچھر اللہ کہ آپ اس نیک عمل کو جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ بس جناب یہ اللہ آپ کو جزائے خیر اپنا کریں انشاءاللہ تعالی باقی جہد جاری ہے مالی